موسیقی اسلام علیکم دو بڑے بہران شوگر اور آٹا چینی اور آٹا اور اس کے اوپر پرائم نیسٹر کا وعدہ یہ تھا کہ جتنے مافیاز ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی مافیاز وہ عام طور پر اپوزیشن کو للکارتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ سارے مافیاز ہیں پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے ایف آئی اے کے واجد زیا کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی کی اور یہ واجد زیا وہیں ہیں جنہوں نے پاناما کے اوپر ایک جی آئی ٹی کی سربراہی کی تھی اور ایک ریپورٹ بنائی جو منتج ہوئی نواز شریف کی ڈسکولیفٹیشن کے اوپر تو واجد زیا کی جو ریپورٹ ہے آٹا کرائسیز کے اوپر بھی اور چینی کرائسیز کے اوپر بھی اس میں دونوں میں ایک قدر مشترک ہے پوری ریپورٹ پڑی ہیں میں نے دونوں ایک لفظ ہوتا ہے جسے نالائکی بولتا ہے انکومپیٹنس وہ پاکستان تحریکی انصاف کی اکنومک ٹیم کے اندر کم از کم بہت سٹرانگلی ایگزسٹ کرتا ہے آٹا کرائسیز اور ویڈ ٹرائسیز کے اوپر وہ بتائیں گے آپ کو ویڈ کی شورٹیج ہے پاس کو کوکا گیا اتنی پرکور کرو نہیں کی پنجاب کو کا گیا ویڈ کی شورٹیج ہے آپ کے پاس ٹاکس کام ہے اتنی پرکور کرو نہیں کی کی پی کو کہا آپ کے پاس ویڈ نہیں ہے پرکور کرو نہیں کی سندھ نے سیرے سے کی نہیں بلوچستان نے سیرے سے کی نہیں تو بھائی یہ حکومت کی در تھی اب جب سارا پانی اوپر سے گزر گیا تو پھر پتا چلا اچھا ہو یہ کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے سال ان کے آتے ہی چھ سو ارب کی ٹیکس ریونیو کی شورٹ فال تھی پورا سال پرائم نیسٹر کو یا تو اسے اگاہ نہیں کیا گیا یا غلط طریقے سے بریفنگ دی گئی اور سال کے آخیر میں پتا چلا کہ اوٹھے ڈار لٹکے لیا گیا ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا ہمیں ایکانومی ایسی ملی تھے ہم کیا کرتے تو ٹیکس ریونیو میں چھ سو ارب کی شورٹ فال تھی لیکن ان نلائک لوگوں کو سزار نہیں دی گئی بلکہ ریوارڈ مل گیا ان لوگوں کو شوگر کے اندر انٹرسنگلی جو ریپورٹ بنائی گئی ہے اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں اگین ایک تو سوال اٹھتا ہے ان کامپیٹنس کے اوپر کہ اگر شوگر پاکستان میں اتنی تھی کہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے کافی نہیں تھی تو ای سی سی نے کس بنیاد کے اوپر ون ملین تن شوگر ایکسپورٹ کی منظوری دی کیا اس کے اوپر ایکسرنل پریشر تھے شوگر لابی اتنی سٹرانگ تھی کہ ای سی سی اور کیابنٹ سے اپروول لے سکتی تھی پنجاب حکومت کے اوپر اثر انداز ہو کر تین ارب کی سبسیڈی بھی منظور کرا سکتی تھی کہ ایسی صورتحال میں جب ڈومیسٹک پرائسیز انکریز کر رہی ہیں شورٹیج ہے لوگ شور مچا رہے ہیں ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تین ارب روپے کی کہ آپ اس کو بیچو کس طریقے سے یہ اپروول پروسیس چلا جہانگیر ترین خسرو بختیار جو پرائم منسٹر کے بڑے پاورفل منسٹر ہیں بلکہ جہانگیر ترین صاحب ابھی تو منسٹر نہیں ہے ڈسکوالیفائیڈ ہو چکے ہیں لیکن پرائم منسٹر کے ان رفقہ کے اندر ہیں جو دوزار چودہ کے اندر دھرنے سے اگر سٹارٹ کر لیں زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو الیکشن تک کا جو ایک سفر ہے اس میں دھرنے کے دوران بھی کنٹینر کے اوپر بھی اور الیکشن کے دوران ایم پی ایم اینے کٹھے کرتے ہوئے بھی وہ آپ کو ان کے ساتھ ساتھ ہی نظر آتے ہیں پارٹی کے اندر ان کی سخت مخالفت پائی جاتی ہے اگر آدھے لوگ ان کے حمایتی ہوں گے تو آدھے لوگ اتنے سخت ان کے مخالف ہوں گے جو مخالف لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس بہت پیسہ ہے وہ پیسہ لگایا ہے اس نے پارٹی کے اندر اور اس کا انفلس بہت ہے امران کان کے اوپر ابھی جہانگیر ترین کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی ملوں کے اوپر تحقیقات ہوئی ہے اور ابھی بھی ایس وی سپیک اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایف آئی اے کے لوگ پروب کر رہے ہیں انہی کے کمپنی کے لوگوں سے کہ یہ شوگر کے اندر قیمتوں کے اندر اتار چڑھاؤ آیا کیسے اور جہانگیر ترین کو چھپن کروڑ روپے کی جو سبسیڈی ملی پاکستان تحریک کے انصاف کے دور حکومت میں وہ کیسے ملی یہ صحیح ملی یا غلط ملی ابھی پروگرام میں آگے چل کے سوال کریں گے لیکن اس میں ایک افیشل ڈسین میکنگ پروسس ہے وہ کیسے تھوڑ ہوا میرے لیے ابھی تک یہ چمبہ ہے جہانگیر ترین اتنے پاورفول ہیں کہ ایسی سی سے بھی منظوری لے سکتے ہیں پنجاب کبینہ سے بھی منظوری لے سکتے ہیں تو پھر ان کو اس وقت میرے پروگرام کی بجائے کئی اور ہونا چاہیے نہیں تو ان لوگوں کو بھی جواب ساتھ ساتھ دینا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے اپروول پروسس جو تھا یہاں تک پہنچا آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی ہیں جہانگیر خان ترین تھا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ پاکستان کی جو مجموعی چینی کی پیداوار ہے بیس فیصد آپ کی ملنے پیدا کرتی ہیں آپ اتنے طاقتور ہیں یہ ہمیں اس ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ آپ کا انفلوینس اتنا زیادہ تھا عمران کے اوپر کہ آپ نے ڈومیسٹک مارکیٹ میں شورٹیج ہوتے ہوئے بھی ایسی سی بھی اپرویل کروائی پھر کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی پھر پنجاب حکومت سے تین ارب کی سبسڈیب کی بھی منظوری دی تو یہ کیسے آپ نے مینج کیا سب سے پہلے آپ کا یہ سوالی میرے سے غلط ہے کہ میں نے کیسے مینج کیا ایسے نہیں ہوتا میرے پاس ضرور میں بیس پرسنٹ چینی پاکستان کی ضرور بناتا ہوں مگر میں پچھلے تیس سال کی میند کر کر کے اور اپنی اچھی بزنس پریکٹریسز کی وجہ سے یہاں پہ پہ پہنچا ہوں کاشکاروں کو خوش کر کے اس طریقے سے یہاں پہ پہنچا ہوں ایسے تو نہیں ہو گیا کہ میں اوورنائٹ بیس پرسنٹ پہ پہنچ گیا اور کوئی بیس پرسنٹ میں کوئی کرمیدالیٹی کوئی غلق چیز نہیں ہے فورٹی پرسنٹ تک آپ جا سکتے ہیں ایکارڈن ٹو در لاؤز آف پاکستان تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تبر دو جو ای سی سی نے فیصلہ کیا غلق سے اکٹوبر میں یہ کب دوہزار اٹھارہ میں اصد عمر صاحب چیئر کر رہے تھے ایک ملین ٹنز کا انہوں نے اجازت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کے عداد شمار جو ان کو پیش کی گئے ہوگے اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ملین ٹن کا سرپلس ہے ورنہ کیوں دیتے آپ نے اصد عمر کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اور اصد عمر صاحب خود فیصلہ کرنے والے آدمیوں اس کے اوپر کون اثر انداز ہو سکتا ہے کیا اس وقت یہ دباؤ ڈالا گیا کہ ای سی سی کے اجلاس کے اندر شگر مل اسوسیشن کا نمائندہ بٹھاتے ہیں اور وہ آ کے بتائے گا بھائی جان کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا میں نے کبھی اصد عمر سے چینی کے ٹاپکی اوپر بات نہیں کی میں نے تمام ای سی سی کے ممبروں میں سے ایک سے بھی بات نہیں کی اس ٹاپکی پر میں سمجھدار آدمی ہوں میں اپنے آپ کو کیف نوی رکھتا ہوں کوئی میں نے بات نہیں کی نہ میرا بنتا تھا نہ میں نے کی فیصلہ تھا ان کا جیسے حکومت فیصلہ کرے گی مل والے اسی حساب سے اپنا کام کریں گے یاد رکھیں بیس پرسن ضرور میرا شیئر ہے مارکٹ شیئر مگر میری چھے ملے ہیں چوہتر اور ملے بھی ہیں ان سے تو جا کے در ان کا بھی پوچھ لیا کریں میں اسوسیشن نہیں چلاتا اسوسیشن کے انڈیپنڈنٹ لوگ ہیں جو الیکشن سے آتے ہیں ان سے کبھی ان کو بھی برا کے پوچھ لیں آپ نے خلال آج ٹی وی پہ آ رہے ہیں اپنے آپ موقع پہ بھی بیان کر رہے ہیں تو یہ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ شارٹج نہیں تھی ایک ملین ٹن کا صرف پنجاب میں سٹاک موجود تھا جو میں نے آج کین کمیشنر سے پوچھا ہے شاید دھائی تین لاک ٹن کا دوسرے سوموں میں تھا تو کوئی ون پونٹ سری ملین کا سٹاک موجود تھا جب سیزن شروع ہوا اور جب سیزن اینڈ ہوا تو پنجاب کے پاس ساڑھے پانچ ساڑھے چار لاک ٹن کا سٹاک موجود تھا تو شارٹج کبھی بھی نہیں تھی نہ ہوئی ایکسپورٹ کرنے سے پاکستان میں شارٹج نہیں ہوئی آپ کی حکومت پہ ایسے فیصلہ سازی کرتی کیسے میں اس سے سمجھنے سے کاثر ہوں پہلے کہتے ہیں شوگر ایکسپورٹ کر دو بہت ہوگی ہے ہمارے پاس اور یہ وہ سال تھا جس میں پرڈکشن پچھلے دو سالوں کی نسبت کم تھی دوزار سولہ سترہ سترہ اٹھارہ میں ہمارے ہاں پرڈکشن زیادہ تھی جس سال ایکسپورٹ کی آپ کی حکومت اجازت دی پرڈکشن بھی کم تھی پھر آپ نے کہا وہ شارٹج ہوگی آپ تو ایمپورٹ کر لیں ہنہیں تو مارکیٹ خراب ہوگی ہے کس نے کہا ایمپورٹ ہوگی ہے گھنچینی کی ایمپورٹ کرنے کی بات کبھی بھی نہیں ہوئی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ریپورٹ کے اندر رکمنڈیشن ہے کہ ایک سو داس رپیتہ قیمت چلی جائے گی دیکھیں ریپورٹ لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ ایف آئی اے کے اور ایسے ازاروں کے ہیں ان کو مارکیٹ کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے اس ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ندی ملک اس ریپورٹ میں صرف انہوں نے ایک ٹیبل بنا دیا ہے جس کی اوپر لکھ دیا ہے ان لوگوں نے سبسیدی حاصل کی اس میں سے میرے کیونکہ میرا نام تھوڑا سا زیادہ میڈیا پر فریش ہو جاتے سارے لوگ میرے پیچھے پڑھ گئے بابا حکومت پولیسی بناتی ہے حکومت نے پولیسی بنائی مل والے اس پولیسی کو استعمال کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ریپیٹ حاصل کرتے ہیں ریپیٹ پروفٹ نہیں ہوتا ویسے میں ایک بات مجھے واجت زیادہ کی ریپورٹ صحیح لگی ہے اس میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو جی آئی ٹی تھی نواز شریف والی it was a good fact finding نیب والوں نے اس کا بیڑا گرک بہت کیا جس کی وجہ سے ایک کیس کی حتمی جو ریزرٹ تھا بہت کمزور بنیادوں پہ لیا گیا ابھی بھی it's a good fact finding اب امران کان کی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ سازی کر کے اس میں شفافیت کیسے لے کر آتے ہیں he should find the real person جس نے اس سے benefit کیا اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ چینی ریپیٹ دیا گیا پچھلے پانچ سال میں نون کی حکومت کا بھی ذکر ہے اس میں اس بات بھی ریپیٹ دیا گئے اور میں نے جو total ریپیٹ لیا وہ نون کی حکومت میں ڈھائی عرب تھا اور اپنے حکومت میں صرف پچپن کروڑ سے کتنا تھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں پچھلے پانچ سال میں ٹیس عرب روپے ٹیکس دے جو حکومت پاکستان کو ٹیس عرب روپے صرف ٹیکس تو یہ جو چینی کا پچاس کروڑ یہ کچھ ہے یہی طرح بڑا فارم نہیں ہے اس حساب سے اس توازن میں کہ جتنی میرے ٹیکس میں دیتا ہوں جتنی میری بزنس کا سائز ہے چھپن کروڑ تو ابھی آپ نے لیا ہے نا پیٹے کی کمنٹ میں ویسے تین عرب آپ کی بانتی ہے تین عرب ایک جگہ اور بائیس عرب ایک جگہ اور دوسرا یہ میں کہتا ہوں یہ پروفٹ نہیں ہوتا یہ ہوتا یہ ہے کہ باہر چینی سستی ہوتی ہے بکتی ہے سستی بیچ نہیں پڑتی ہے کیونکہ دنیا کی مارکٹ ڈاؤن تھی اس سمانے میں اور ڈالر اندھو روکا ہوتے ایک سو چار پہ تو یہ چینی کو ریپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو باہر کی جو ایکسپورٹ کیمت ہے اس کو لوکل پرائیس سے آپ میچ کر دیں کوئی ایکسٹرا پروفٹ نہیں ہوتا ہے اس میں جو پرائیس ڈیفرنشل کا گین ہے جو ریپورٹ نے بھی منشن کیا ہے کہ دو طریقے سے شگر ملرز نے بینفیٹ کیا ہے ایک تو سبسٹی تھی دوسری چیز کو انہیں کام کرنا چاہیے تھا سبسٹی کو پاسر کرنا ہے جو ساٹھ سے بہتر پہ تک ہی نہیں گئی یا ففٹی فور سے بہتر پہ گئی آپ کی حکومت کے دور میں جب آپ کی حکومت آئی ہے تو اس کا پرائیس ڈیفرنشل نکالے سو ارب بن جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ سو ارب سو ارب کیا جارے ہیں کوئی سمجھنے کی تو کوشش کر لو بھائی جان آپ منسٹری اف انڈسٹریز نے خود کاؤسٹنگ تیار کی انہوں نے کہا اگر ایک سو اسی روپے گھنے کی قیمت ہوگی اور ٹیکسز جو بھی اس زمانے کے تھے وہ ہوں گے تو سکسٹی ٹو روپیز کچھ پیسے تقریبا سکسٹی سری روپیز کوسٹ پروڈکشن ہے سکسٹی سری روپیز کوسٹ پروڈکشن ہے پہلے کیوں سستی تھی کیونکہ گھٹ تھا دو سال اور اس لیے لوگوں نے ایک سو بیس روپے گھنے گھنے خریدا میرے والوں نے میرے علاوہ میں نے پورے پیسے دیا میں شاء اللہ کے فضل سے آپ ایسے گھنے خریدتے کس نے میرا تو خیال ہے کہ آپ کی اپنی زمینیں اتنی ہیں میرے بارے میں لوگ بہت غلق کوئی ٹیس پینتی سارے کر کے آپ اگلے مالک ہیں سن لے نا میں مالک نہیں ہوں گیز پہ لیتا ہوں پورا میرا کی سسٹم ہے نا اس میں سے آٹھ فیصد گھنے صرف وہ جو ہے جو میں اپنے خود کاش کرتا ہوں صرف آٹھ فیصد بانویں فیصد کرنا میں لوگوں سے خریدتا ہوں تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جہانگیر ترین اپنا کرنا ہوگا تھا وہاں ہوگاتا ہوں اچھی بات ہے ہوگا تھا آپ نے کارٹن ہوگانی کیوں بند کر دی کارٹن ہوگانی اس لئے بند کر دی کہ کوئی اچھے بیج تحقیق نہیں کیے گئے اور اب کارٹن ہوگانے سے نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا خاص طرح بھی ہماری علاقے میں تو ایک وائٹ فلائے ایک بیماری ایک ہے پیسٹ ہے وہ اس کی اوپر کسی نے ریسرچ نہیں کی اس کے پر اندھا دھن پیسٹی سائٹ پھینک پھینک کہ اب وہ ریسٹنٹ ہوگئی ہے آپ کو ہر چیسے جن سپریے کرو پھر بھی نہیں مرتی ہو یہ میرا گلتی نہیں ہے یہ ان لوگوں کی گلتی ہے جو پچھلے پندس سال سے حکومت میں تھے جنہوں نے ریسرچ کر کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں گلابی سنڈی پہلے وہ کارٹن نہیں کھا سکتی تھی کیونکہ اس کے درے بیٹی جین ہوتا تھا وہ بھی ریسٹنٹ ہوگئے گلابی سنڈی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے یہ میری گلتی ہے ہم تو ایک سال ہوا ہیں بھائی دس سال سے تحقیق نہیں کی گئے آپ کو تقریباً پونے دو سال آپ کی حکومت کو آگئے ہیں اور پرائم نیسٹر نے آتے ہی جھنگیر ترین کو لگایا تھا کہ ازراد کے اوپر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جھنگیر ترین ریپورٹ میں آئیں گے پونے دو سال میں کوئی تحقیق پچھلے بیس سال کی نہیں ٹھیک ہو سکتی اٹھیکس ٹائم کارٹن کے اوپر بہت 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 کوشش کی گئی ہے میں نے خود کوشش کی تھی مگر جب تک آپ کارٹن کی تحقیق میں باہر کی کمپنیوں کو نہیں لے کے آئیں گے فورن جو کالٹی چین ہے آف ریسرچ اس کو نہیں لے کے آئیں گے آپ کبھی کام کامیابی ہو سکتے ہیں سر یہ مزے کا بزنس ہے جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ریگلویٹری ڈیوٹی لگا دیں ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب قیمت ہمارے سے کم ہوتی ہے اور ڈومیسٹک میں زیادہ ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہم کہتے ہیں حکومت سے ریبویٹ دو ایکسپیوٹ نہیں ہو سکتی تو دونوں صورت میں آپ پیسے ہی کمارتے ہیں شگر میلرز بہت فائدہ ہے نہیں میں اس کے بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں گنے کی قیمت ریگلویٹڈ ہے حکومتیں گنے کی قیمت ایک کر دیتی ہیں ایک سو اسی روپے گنہ ہوگا ایک سو نوی روپے گنہ آپ نے خریدنا ہے کوئی اور کروپ نہیں ہے جس کی اوپر اس ریگلویٹڈ ہے فلار میلز کو آپ نہیں کہتے کہ آپ نے گورنمنٹ کی قیمت پر لینا ہے فلار میلز مارکیٹ لے جس مرضی قیمت پر ان کو ملے لیتی ہیں صرف گنے کی اوپر یہ پابندی ہے تو میری سلوشن بڑی سمپل ہے سب چیزیں بھول جائیں اس انڈرسٹیو کو فری کر دیں گنہ اپنی مرضی کے قیمت سے لیں چینی اپنی مرضی قیمت سے بیچیں نہ کوئی آپ سے سبسری مانگے گا نہ کوئی آوے کچھ کرے گا سب کو اپنے آپ کو ایفیشن بنانا پڑے گا ایفیشن بنانا پڑے گا کھول دے نا سر کھول دے نا جتنے آپ لسٹ پڑھیں ناموں کی شگر میلونرز کی اس میں شریف فیملی آ جائے گی اس میں زرداری فیملی آ جائے گی اس میں ہمائی اخترخان آ جائیں گے اس میں خسرو بختیار آ جائیں گے اس میں چودری برادران آ جائیں گے اس میں چودری منیر آ جائے گا کوئی پاکستان میں آپ کو کمزور بندہ اس میں نظر نہیں آئے گا جانگی سرین جیسے تگڑے تگڑے لوگ نظر آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں اچھے بائی طرح میں میں شریف چینی کی بزنس میں ہوں سیاست سے آنے سے دس سال پہلے سے دس سال پہلے سے سیاست میں آکے میں نے مصدتہ آپ کارٹن گروئر تھے بہت بڑے پجیاب تھے ناوٹ اٹال نائنٹی ٹو میں میں نے مباری مل گئی تھی اور یہ دو ہزار دو میں میں سیاست میں آیا تھا تو میں پہلے سے ہوں یہ میری بزنس میں نے شروع کی تھی پہلے سے اب بعد آ جائیں آپ اس کے اوپر کہ یہ ایک سب لوگ کیوں ہیں یہ تو آپ دیکھیں اس سماعے ایک شگر مل سے آپ کو اپنی علاقے میں لگاتے ہیں نا آپ وہاں روزگار دیتے ہیں آپ وہاں پہ انڈسلیزیشن ہوتی ہے آپ کی وہاں لوگ ٹرانسپورٹیشن میں پیسے کماتے ہیں لیبر میں پیسے کماتے ہیں ہزاروں چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں آپ کا علاقہ جو ہے سارا کا سارا وہ خوشحال ہو جاتا ہے اس لیے لوگ لگاتے ہیں آپ کی پارٹی آ دی اس وقت بہت خوش ہے کم از کم کم از کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہے لیکن آ دی بہت خوش ہے وہ کہتے ہیں جنگی ترین اچھا سزا ملی فارغ ہوئے جی وہ تو ہوگا کابو کر کے رکھا ہوا تھا پارٹی کو ہلنے نہیں تھے آجا میں آپ کو اس کی کانی سنا دوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں کیوں آدھی لوگ میرے خلاف کیوں ہیں ایک آرڈیورجی کا فرق ہے دو ہزار تیرہ کی الیکشن ہوئی ہم پوری طرح آر گئے ٹھیک ہے دھاندلی دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی میں صرف چند سیٹوں پہ تھی سنے نا میری بات اور میں کھل کے بات کر رہا ہوں میں گیا خان صاحب کے پاس میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیت رہی ہے اس طرح جس طرح ہم نے پشلی الیکشن لڑی ہے اور ہم نے ٹکٹ دیئے ہم نہیں جی سکتے انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹ ہے باقی سوموں کو بھی دیا میں صرف پنجاب پہ بتا رہا ہوں پچاس فیصد سیٹیں دو ہزار تیرہ میں ہم جب آ رہے پچاس فیصد اس میں ہم سیکنڈ میں نہیں آئے ہم ٹیبل پہ نہیں تھے تھرڈ فورت ففت تھے اور اگر آپ پیمانہ لگائیں کہ جہاں سیکنڈ آئے ہو مگر کم از کم بیس پرسن آپ کو ووٹ میرا ہو وہ سکسٹی سکس پرسن ایسی تھے جہاں ہمیں بیس پرسن میں نہیں ملا میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیٹ غلط ہے ہم نے کینڈیٹ چینج کرنے ہیں یہ پنجاب ہے یہاں پولٹیکل فیملیز ہیں جب تک ہم پولٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے یہ بات پھر بہت اس میں پارٹی میں ایک بہت بڑا اختلافہ جس کی بنیاد ہے جو میری مخالفت ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں جی جانگیر ترین پارٹی ٹیک اور کرتا ہے کیوں کیوں یہ اپنے لوگ لے کے آگے بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں پولٹیکل فیملیز کے لوگ اب میں آپ کو ایک سیٹری سے اور بتا دیتا ہوں اس دفعہ کوئی سکسٹی سیون ہم الیکٹڈ ٹیٹے جیتے ہیں سکسٹی سیون اس میں سے ایٹی پرسن لوگ پولٹیکل فیملیز کے ہیں ایٹی پرسنٹ اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچہ سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر دو ہزار تیرہ کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے وہ ساٹھ فیصد ہے اور ان کو آپ توڑ کے لائیں جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لائے بہت خود بھی آئے بہت لوگ بھی لے کے آئے مگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو اسیمبلی بیٹھی ہے پنجاب میں سے ساٹھ فیصد وہ لوگ ہیں جو پولٹیکل فیملیز کے ہیں ساٹھ فیصد اور دو ہزار تیرہ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے اس طرح سے یہاں پہ امران خان دو ہزار تیرہ میں آپ نے لیکن ہار نہ تھا اس وقت آپ کی گرانڈ پہ پریزنس تھی ہی نہیں یہی نا گھمہ پہ کینڈٹ تو پھر دو ہزار تیرہ میں آپ دھرنا لے کر کیوں آگئے تھے میں ارز کروں ہم نے جو بھی جو بھی ہم نے پولیسی اختیار کی نا اس سے پارٹی میں میری مخالفت اس وجہ سے بنی ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں ہماری ایڈیولوجیگل پارٹی ہے ہماری ایڈیولوجی پر لڑنا چاہیے نہیں آپ کی پارٹی میں مخالف لہبین تو آپ کا ٹاپ ٹیر ہے اس میں آپ کے ساتھ ہے کونے میں نے دیکھے میں نے کوئی بھی ایکسپیئن کی ہے میں صرف میں نے میں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں بولتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں پارٹی کے لیے اور عمران خان کے لیے بہتر ہے وہ ہمیشہ میں نے بولا ہے اور بولتا رہوں گا ابھی بھی اگر ہم یہ کام نہ کرتے میں نے ایک ایک اگزامپل دیا میں نے کہا خان صاحب ایک ایک موتی چن کے ہمیں ہار بنانا پڑتا ہے جو پرائمسٹر گرہ میں پڑتا ہے ایک ایک موتی یہ کانسٹیچونسی پورٹکس ہے اگر یہاں پریزیڈنشل سسٹم ہوتا تو ہم اسی اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں سو ہم نے اس کانسٹیچونسی پورٹکس کی وجہ سے مخالفت تھی پھر ٹکٹوں کی اوپر بھی تھی جو بھی تھی اللہ کے شکر ہے کہ اینڈ میں منان خان صاحب پرائمسٹر بن گئے اور بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب بھی پی ٹی آئی نے جیزا کیونکہ سب لوگ کہتے تھے کہ آپ شاید فیڈل گورن میں جیت جاؤ گے پنجاب تم شریفوں سے نہیں کھانچ ہو گیا کیا حاصل نمر کی وزارتیں خزانہ آپ کی وجہ سے گئی بلکل نہیں کیوں گئی یہ خان صاحب کو بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ان سے جو بھی ان کو وہ کہتے تھے یا کراتے تھے جو وہ چاہتے تھے فیصلے کریں وہ فیصلے نہیں کر رہے تھے انہوں خان صاحب دیکھیں پرائم منسٹر کی سباب دید ہے آج بھی کابینہ میں چینجز ہوئے ہیں سباب دید ان کی ہے لیکن اب آج آپ کا گروپ جو تھا وہ خوٹلن لگ گیا خسروب اختیار اس کی فزارت چینج ہو کے دوسری پہ لگا دیا ہے وہ عرباب صاحب جو تھے وہ فارغ ہو گئے ہیں وہ انڈسٹریز والے رضاق صاحب وہ چلے گئے ہیں it doesn't matter یہ سباب دید پرائم منسٹر کی ہے وہ اپنی حکومت کو جس طرح چلائیں وہ ان کو چلائیں چاہیے میری دل میں کوئی bitterness نہیں ہے اس طرح کی چیز جو ہے ان کا فیصلہ ہے وہ کریں میں پہلے بھی ان کے ساتھ تھا ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں ہمیشہ کھڑا رہا ہوں گا میں ایک loyal آدمی ہوں یاد رکھیں اس بات کو میرا کام ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی جو غلط بھی ہو جائے میں اکلتی کبھی نہیں کروں گا آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ کی جو ٹیم تھی وہ جل ٹوگیدر نہیں کر سکی جو مین فیلیر سٹارٹ ہوا ڈے ون سے ایک نومک سائٹ سے ہوا اب جتنا مرضی نواز شریف کوئی ساگڈار کو گالیاں نکال لیں لیکن you created a mess چھے سو ارب کی ٹیکس ریونیو شورٹ فال ریکارڈ آپ کا وہ فسکل ڈیفیسٹ ڈالر آپ بیٹے رہے روپے کے اوپر آپ سے پولیسی میں نہیں کتنا بیچا ڈالر آپ نے پہلے چھے ماہ میں پہلے چھے ماہ میں پہلے چھے ماہ میں پتہ نہیں ساڑھے چھاڑھے ساڑھے چھاڑھ ارب ساڑھے چھاڑھ ارب ڈالرہ مجھے کیوں کیٹسائز کر رہے ہیں اس ریپورٹ اس ریپورٹ سے میرے میرے اوپر اس ریپورٹ کی کوئی غلط چیز نہیں آ رہی صرف یہ کہ میں نے سبسری جو تھی جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا آپ نے خود کہا ان سے پوچھو نا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا نہ کرتے فیصلہ پنجاب سے آپ نے کیسے فیصلہ کروا ہے جی میں ابھی تک نہیں سمجھ پیا سائنس کو خسرو بختیار کے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے انفلویس ہوئا بزدار کو بزدار کوئی کام نہیں کرتے تھے ابھی بھی سوچ مین چیزوں پر امران حال سے مشکلہ کرتے ہیں کوئی پنجاب کابینہ نے اپروف کیا بھائی یہ سبسری ایک آدمی نے نہیں کی تو ان سے پوچھتے ہیں جا کے پوری کابینہ بہت بڑی کابینہ ہے اس میں اگر میل پیکٹس ہے تو بزدار کی انڈائٹمنٹ ہوگی یہ نہیں مجھے میں کچھ نہیں کہتا یہ لیٹر ریپورٹ کام آ پیدھے وہ انہوں نے سیکٹی پیکٹی بلائے ہوئے وہ سمری پڑھیں گے نا کیوں لکھی کیا لکھی کیوں ہوا وہ پڑھیں گے دیکھیں اس ایف آئی کی ریپورٹ میں آ جائے گا آپ کو کیا نظر آتا ہے امران خان سے آپ کا جو قریبی تعلق تھا وہ اس میں آج سے رکھنا شروع ہو گیا جی دیکھیں بالکل جتنا قریبی میرا تعلق ان سے تھا ویسا تو اب نہیں ہے سچی بات ہے مگر یہ ہے کہ میں پھر بھی کھڑا ہوں ان کے ساتھ وہ جب بھی اب ان کی خواہش رکھنا آیا کیوں کن وجوہات سے ہے یہ بہت سی وجوہات تھی میں ایک دو آدم خان کا میرے اختلاف شروع ہو گیا تھا کہ میں چھ مینے پہلے کس وجہ سے دیکھیں اور میں آپ کو بتایا دیتا ہوں سمپر بات تھی میں خان صاحب کے پاس کہا ہم نے دیکھ رہا تھا حالات جیسے چل رہے ہیں میں نے کہا جی میرے سر پرائم منسٹر ہم اس ملک کو تھوڑا سا بہتر کرنے نہیں آئے ہم ٹرانسفارم کرنے آئے ہیں اگر ہم ٹرانسفارم نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم فیل ہو گئے ان بلکہ آپ بالکل اگری کیا میں نے ساتھ میں نے کہا کیسے کریں میں نے کہا جی یہ اس بیروکرائٹک چکر سے نکلنا پڑے گا ہمیں ہمیں ایک یہاں پہ آپ کے نیچے ایک strategic resource unit بنانی پڑے گی جس میں بہترین لوگ لے کے آئے آپ ہمیں بتائیں یہ آپ کی پرائیٹیز ہیں ہم ان پرائیٹیز کو رن کریں گے ان کو implement کرنے کوش کریں گے through the bureaucracy through normal channels through the ministries مگر push یہاں سے بیٹھ کی ہم کریں گے یہاں ایک break لے لیں میرے پروڈیسر بے قرار ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہاں break لینی نہیں چاہیے لیکن مجھے break لینی ہے یہ عظم خان والی کہانی break کے بعد سنتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جی ایک short break لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ترین صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ عظم خان سے آپ کے چھ ماہ پہلے اختلافات شروع ہے آپ پرائم منسٹر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ کو reform reform کرنا پڑے گا تو پھر پرائم منسٹر نے کیا کہا اور عظم خان کا اس میں کیا رول تھا آج پرائم منسٹر نے میری بات سے totally agree کیا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے عظم خان کو بھرائے گیا عظم خان کو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو ایک notification نکار کے لے کے لاؤں میں لکھ کے لے کے انہوں کو میں نے بھیجوا دی وہ انہوں نے عظم خان کے بھی عظم خان had a major problem why وہ آگیا اس نے کہا جی حکومت تو ہم چلاتے ہیں اب کچھ پی ایم آفس میں میرے through ہوگا ایک alternate power structure نہیں بن سکتا میں نے کہا یار میں alternate power structure نہیں بنا رہا messages کر رہا ہوں پی ایم تھے وہاں پہ میں تھا عظم خان تھا میں نے کہا جی پی ایم کے main initiators ہوں گے اس کو ہم لوگ quality کے لوگ لے کے آئیں گے اور آپ کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوگا ہم اس کو push کریں گے اور ہم آپ کے کام کر کے دیں گے حکومت کو فائدہ ہوگا اس نے کہا نہیں یہ rules of business تو bureaucracy میں نے کہا جی خان صاحب کو میں نے کہا جی assembly assembly کھیل کے ملک نہیں دیل ہوتے سمری آ رہی ہے سمری جا رہی ہے اس طرح نہیں ہوتے there has to be a central position under you اور بہت ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو آپ کے main choice initiatives ان کو push کرے گا اور make sure کہ وہ implement ہوں گے within timeline implement ہوں گے پھر نہیں چلا ہو پھر اس کی اوپر کافی خانصہ بھی لگ رہے کیج کرنا ہے کوئی کم از کم پندرہ بیس دن پچیس دن یہ ایک بحث کلتی رہ گی اور عظم خان ٹس سے مسٹ نہیں ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بنا دی مگر آدم ہاں نے اپنے کنٹرول میں رکھ لی پھر انہوں نے کہی فاریویٹ وہ سٹیل بونڈ چائلڈ عمران خان شاید ریسنٹ ہسٹری میں جو بہت لوگ محنت کرنے والے گزرے ہیں ان میں سے ایک پرائم نیسٹر ہے وہ جس نے بہت محنت کرتا ہے صبح سے رات تک نون سراب ایک کے بعد ایک میٹی لیکن نیچے آپ کی ٹیم جو ہے وہ ایسے کھڑی ہوتی ہے ایک کا مو رائٹ کو ایک کا لیفٹ کو ہوتا ہے میں اس پر کیا کومنٹ کروں there is no internal unity within your party آپ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں very unfortunate اگر یہ ہوتا ہے اب میں اس کی پر اور میں اتنی آج باتیں کر دی ہے کہ میں سے اور باتیں نہ کہلوائیں مگر یہ میں آپ کو بتا دوں نہیں لیکن collision نہیں ہے اصل مسئلہ ہماری crisis جو ہے نا وہ ہے implementation کی آپ کی پارٹی میں یک جہتی نہیں ہے کیوں پتا نہیں ہے مختلف جگہوں سے آئیں ہیں لوگ یا کوئی ایسا چکر I don't know کیوں مطلب ہے کہ it's sad I wish کہ جب تک team united نہیں کھیلتی نا جب تک team کامیاب نہیں ہوتی stars ہر طرح سے ہو سکتے ہیں جیسے عمران خان تھا خود کہتے تھے کہ جیسے team میں major stars ہوں وہ اپنے لیے کھیلتے ہیں team کے لیے نہیں کھیلتے عمران خان نے پھر ایک team بنائی تھی جیس میں stars کم تھے اور young لوگ لے کے آیا تھا انزمام الحق جیسے ان لوگوں نے پھر پاکستان کے cricket میں نام پیدا کیا اور لے کے گئے آگے so ضروری یہ ہے کہ اس طریقے سے چلیں کہ ہم ایک دوسرے کو help کریں team کے لیے کھیلیں خان صاحب ہمیں ہمیشہ اس سبق سکھاتے تھے individual کے لیے نہیں کھیلنا team کے لیے کھیلنا میں ہمیشہ اپنی team کے لیے کھیل رہا ہوں always میں اپنی لیے کبھی نہیں کھیلا آپ دیکھ رہے ہیں جب میں disqualify ہو گیا تو میں کس کے لیے کھیل رہا تھا آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے لیکن آپ کا رول مجھے یاد ہے کہ دھرنے کے دنوں میں بھی وہ telephone call آتی تھی تو جانگیترین کو آتی تھی پھر عمران خان اتر کے ملنے جاتے تھے اور یہ continue کیا یہ ٹوٹا نہیں ہے نہیں ایسی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی برجز ہیں اور ہوتے ہیں ایک سے کبھی one man is never responsible for some such an important thing call آپ کو آئی تھی دھرنے کے دنوں میں یاد ہے آپ container بھی اوپر کھڑے میں یہ بالکل بھول گیا یہ قیابت کر رہے ہیں انہوں نے کہا آ جائے اور پھر خان صاحب خوشی خوشی سے گئے کہ میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں مجھے اما یاد نہیں ہے کیا ہوا تھا بہت خرانی بات ہو گئی رائل شریف صاحب کے وقت کی بات ہے لیکن یہ رول آپ کا رہے throughout اب کیا ہوگا اب جھنگیترین کا ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا میری بات ہے کوئی indispensable نہیں ہے جیسے کہتے ہیں graveyard full of indispensable people جو بھی ایک آدمی چلا جاتا ہے دوسرا کوئی کسی رول میں ان کو replace کر جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا میں خوش ہوں میں بہت کام ہیں میری businesses ہیں میری فارمز ہیں میں اپنے کام کروں گا جا کے جو مجھے بہت عرصے سے ignore کی ہوئے تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بزدار کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا یہ on air ہی بتاتے ہیں سچا ہی ہے جب عمران خان نے بزدار صاحب کو appoint کیا as chief minister اور مجھے ان کو help کرنا جاتا وہ میرا فرض تھا جب وہ help مانگتے تھے میں help کرتا تھا اس چیز میں بھی advice مانگتے تھے میں advice دیتا تھا یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا ہم اس کو support کرتے تھے اور یہ ان کی choice بھی تھی وہ عمران خان کی personal choice تھی so we have to back him establishment بہت زیادہ انہیں سن نہیں کرتی تھی اور ان کا دل تھا کہ وہاں پہ زیادہ کوئی efficient بندہ آجے جو صوبہ بڑا صوبہ 60 فیصد پاکستان کا لے کر آگے چلے آپ کے party meeting میں اور top level تک یہ meeting میں باتیں ہوئیں مگر یہ بتائیں alternate جب prime minister صاحب کو یہ لوگ کہتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے alternate تو اور وہاں پہ واقعی کوئی کوئی ایسی نامور شخصیت نہیں ہے جس کو آپ alternate سمجھیں لوگ تو تھے لیکن زیادہ تگڑا بندہ سینٹر میں بیٹھ کے بٹھانا کسی کو سوٹ نہیں کرتا نواز شریف صاحب نے بھی غلام ایدروائن کو بٹھایا تھا اپنے بھائی کے علاوہ کسی کو اور کسی کو بٹھانا ہم سان نہیں تھا مگر یہ ہے کہ غلام ایدروائن کی جب نواز شریف صاحب کی قومن کو برے وقت آئے تو غلام ایدروائن نہیں سنبھال سکا نہیں سنبھال سکا تو رات تو رات وہ وٹو صاحب پوری آپ کی ڈیٹھ سو بندے کی سمبلی لے گئے رہے تھے ابھی آپ کے کتنے بندے ایف آئی کے پاس نہیں ہے وہ بلاتے ہیں ان کو تحقیقات کر رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں ہمارے بندے بالکل ان کے پاس نہیں ہیں میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں سیز کی انہوں نے میری کوئی چیز نہیں پکڑی کے ذبر دستی پکڑ لی انہوں نے ہم سے ہر چیز جو مانگی ہم نے جب خود ہی دے دی تو ان کو کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا ہمیں سرور میں جتنی افیمیٹین چاہیے ہم نے کہا آو یہ ہے سرور یہ لوگ اپنی وجوبی چیز لیاتے ہیں انہوں نے پورا سرور میں دیٹا لے لی ہم نے کہ لے جاؤ ہر چیز ہم نے دی کسی کے نہیں کوئی چیز سیز کرنے کے نوبت تک کبھی نہیں آئی نہ آئے گی انشاءاللہ یہ آج تھوڑی سی سپیکولیشن ہو گئی ہے میرے چیف فنانشل آفیسر کو اور جو باقی دو تین اور مین لوگ تھے ان کو آج بلائے وقت بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اور ایک نورمل پروسیجر انکواری کا ہو گئے بیان ریکارڈ کر کے واپس آگے کوئی اس میں ایسے کیس کی نویت ہے کہ آپ کی پتا چلے کہ ملو کہ یا آپ کی کمپنی کے دو بندے ہیں ان کو ایف آئی اے والوں نے انڈائٹ کیا وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے ایسے کیوں ہوگا مجھے کیا پتا یہ تو یہ تحقیقہ تھا آپ کے سلاف ہو رہی ہیں ہمارے سواری پیدا نہیں ہوتا ہمارے راست دیکھیں جی ڈی 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 ایک پبلک کمپنی ہے ہر چیز ہماری ڈاکیومنٹڈ ہے بہت سٹنجن رولز ہوتے ہیں یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے کہ اپنی من مانی سے چیزیں کرتے رہو اس لیے اور بائی در دوسری چیز یہ ہے کہ میں ویسی ڈاکیومنٹڈ آدمی ہوں میری ٹیکس کا آپ پتا ہے کہ ٹیکس ریکارڈ میرے کس طرح سے چلتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کا حصہ ہے اگر عمران خان میں اب بلکل پی ٹی کا حصہ ہوں میں پی ٹی کا حصہ رہوں گا اور میرے تعلقات خان صاحب سے جو ہے اگر کچھ انیس بیس ہوئے تو وہ پھر بیس واپس ہو جائیں گے اگر عمران خان نے آپ سے کہا کہ چھپن کروڑا آپ کو ملا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں تو واپس کریں یا اس کا کونی حضار یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ میرے سے کروا گئے یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی پالسی تھی گورنمنٹ کی پالسی کے تحت ہم نے ایک کام کیا ایس سمپل ایس اگر میں واپس کر دوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں نے غلط کام کیا تھا کوئی غلط کام نہیں ہوا سارے میں نے یہاں ٹوٹل تین عرب میں سے چھپن کروڑ میرا حصہ تھا باقی بھی جودری صاحب ہے میجارٹی جو ہے وہ ہماری پارٹی سے کا کوئی تعلق نہیں ہے پورے پاکستان کی شگر میلز والے ہیں ہوں گے پالیٹیشن یار ان کی بینیفیشری ہوگی آپ نے خود پوچھا تھا پالسی کس نے بنائی نہ بناتے پالسی نہ دیتے بینیفیٹ خسرو کو پچھلے پانچ سال میں یا اس کی جو بھائی یا قزنہ ملا کہ چار عرب کے قریب ہے جو سبسیڈی ریبیٹ ملی وہ کیسے ملی آپ سے بڑے تو شگر میلر نہیں انہوں نے ایکسپورٹ زیادہ کی کسی کو سوٹ کرتا ہے وہ زیادہ ایکسپورٹ کر دیتا ہے تو یہ کوئی فرس کم فرس سرڈ یہ تھی سٹیٹ بینک کو انہوں نے کہا اتنی چینی ایکسپورٹ ہو سکتی اس ریبیٹ پہ سٹیٹ بینک کے پاس آپ سودہ کرتے تھے وہ اپروف کرتے تھے پھر 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 پیسے سٹیٹ بینک کے پاس آتے تھے آپ کو بتائی اس ریپورٹ کے پبلک ہونے سے یا عمران خان نے جو ریپورٹ جاری اس وقت کی اس کے محرکات تو آپ بھی بتا سکتے چاہیے دیکھتے ہیں کیا چیز ملتی ہے اچھا بڑی مزار چیز ہے مافیا کے بارے میں آپ نے کیا بات کر دی اس ہی ریپورٹ میں لکھا اس میں ایک ملاب کی بھی تھی پانچ میں سے کیوں گنہ مہنگہ مل رہا تھا گنہ مہنگہ ملنے سے چینی کا ریٹ بڑھنا ہی بڑھنا تھا اور ہم نے یہ بھی سوچا کہ چینی مہنگی بکے گی تو ہم نے کہا گنے کنٹرول کرنے کے لئے کام کرے مگر کامیاب نہیں ہوئے آٹے میں کس نے پیسے کم آٹے کم آٹے مجھے بلکل ہی ملوم میری آٹے کی بزنس نہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی تھی ہوا یہ بھائی جان کہ نومبر کے انڈ میں سندھ کو بلائی گیا سندھ کو اور کے پی کے کو کہ آپ کی پی کنک پوری گندم پوری ہے انہوں نے کہا یہ حساب کیا گیا نہیں ہمیں آپ پاس کو سے چار لاک ٹن سندھ کو دے دیں اور چھاڑے چار لاک ٹن خابر پخصون خواہ کو دے دیں فیصلہ ہو گیا اور سمجی لے گئی ای سی سی میں منیسی فوڈ سیکیورٹی انہوں نے پروف کر دی ان کو گندم اراؤ ہو گئی مسئلہ جب آیا جب سندھ نے چار لاک ٹن میں ایک لاک ٹن اٹھایا دو میینے میں سنتے جائیں پانی شروع کی ختم نہیں ایک لاک ٹن نے اٹھایا اوزہ سے وہ ٹرانسپورٹ کی سٹرائک ہو گئی ایک دم کمت شوٹ کر گئی یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ مل رہے تھے جب یہاں سے اس فلو نہیں شروع ہوئی تو اس پرائیویٹ سیکٹرک گندم کی قیمتیں پنجاب میں بڑھنی شروع ہوئی جب یہاں بڑھنی شروع ہوئی تو پنجاب نے بورڈر بند کر دیا اب جب بورڈر بند کیے اور کے خاص طور پر جب بورڈر بند ہوا تو کیپی کی کا ساٹھ فیصد آٹھ آتا ہے پنجاب سے جب بند بند کر دیا تو ایک دم آٹھے کی کمہ شوٹ کر گئے کی پی میں یہ ہوا مجھے اس کا اچھی طرح معلوم ہے مجھے پرائیویٹ ٹھیکٹرک لوگوں سے میرا تعلق ہے مجھے بتاتے رہے گئے کہ یہ ہونے دن کے بعد کیپی میں بھی ٹھیک ہوگی سندھ میں بھی ٹھیک ہوگی سندھ کو ہم نے اور پرابیبیلی جس میں چیف سیکٹریز کو بلا کے بارڈر کھلو مجھے بھولاتے ہیں تو چیئر کبھی میٹنے کیسے کر سکتا لیکن کیا آپ کا پورا سیٹ اپ اس وقت آٹو پائلٹ پہ پتہ نہیں تھا کہ پاس کو نے جتنی پرکیور کرنی ہے اس نے کی پنجاب سندھ کے پی بلو جس سانگ نے کی لکھا ہوگا ہے میری سننے میں بھی ایک کاشکار ہوں یہ غلط یہ ریپورٹ ٹوٹلی غلط ہے اس پارے میں پرکیور نہیں کیا گندم اتنی نہیں تھی آپ یہ نسیم سادے نسیم سادے اس نے جتنی محنت کر کے پرکیور کیا یہ نہ ہوتا تو آپ کے پاس دس لاک ٹن کم پرکیور ہوتا جب گندم شورٹ تھی ریٹ بڑھ گئے تھے تو پرکیور کرنا بہت مشکل تھا اور نہیں مل رہی تھی گندم مگر پھر اس سے مسئلہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ پچھلے سال کی سٹوک اتنے موجود تھے کہ گندم کیا بافر سٹوک موجود ہے اور جب پاسکو کے پاس آئے سندھ اور کے پی پی کے تو انہوں نے ساڑھے بھی نہیں پرکیورمنٹ یہ اپنی مرضی نہیں ہوتی جتنا کراپ ہوتا ہے تو پرکیور ہوتی ہے نا جب کراپ شورٹ تھا اس لیے پرکیورمنٹ ہوتی نہیں ہو سکی مگر آپ کو یہ مجھے کراپ شورٹ تھا تو کوٹہ کس بنیاد پر کی گئی تھی یہ نیجے تو فیصلہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کس بنیاد بھی گئے گئے میں آپ کو کہ رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں صرف یہ کہ رہا ہوں کہ آپ پورے جی ڈی پی کے نمبر آپ کو ریوائز کرنے پڑھیں گا اگر یہ مان لیا جائے کہ شگر بھی نہیں تھی اور بیٹ بھی نہیں تھی تو پھر آپ دو ڈھائی فیصد کی گروہ رکھی ہوئی ہے نا اس سے نیچے چلی جائے گی ڈیڑھ فیصد پہ آ جائے گندم کا ابھی بھی سٹاک موجود ہے حالانکہ کروپ لیٹ ہو گیا ابھی بھی حالات کوئی پینک سیچویشن نہیں ہے پت دس باتیں ہیں یہ شورٹیج کی میں آپ کو ابھی سمجھا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا ایکسپورٹ کرنے گا اٹھارہ آپ کی حکومت میں کوئی بندہ اگر اس کو منیجز کر رہا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے شگر میں کیا دن دیکھیں جب گنہ مہنگا ہوا ہے ابھی آپ ہی نے اس نے ٹویٹ ڈالی ہوئی کہ سو روپے پہ ٹینڈر کھل رہا ہے تو سو روپے کی خبریں چلنی ہیں ریپورٹ نے لکھا ہوئے کہ رمضان میں بھکے گی مجھے ایک بریک لینی ہے آج ایک خبر شپی ہے کہ آپ کی شگر لابی نے وہ واجد زہا کو اور پرائم میری سٹر کو تھرنگ کیا ہے یہ غلط ہے آپ پوچھتے ہیں واپسی پہ کس نے بڑے تگڑے لوگ گئے یار واجد زہا کو اور پرائم میری سٹر بریک لیلے جی بریک سے واپسی پوچھتے بیلکم بیک ترین صاحب کس نے دھمکی دی واجد زہا کو ایک سو دس تک کیمتے پہنچ جائیں بھائی جان کوئی ایسی کام نہیں کیسے کر سکتا خدا خوف کریں دھمکی نہیں دیتے اور خاص طور پر کاروباری لوگ تو دھمکی نہیں دیتے یہ جو ہمارے شگر اپنی اسوسییشن والے ہیں یہ شاید اسی میٹنگ میں ایک دفعہ یہ کہتا کہ آپ اگر ٹریڈرز اور ان لوگوں کو حریس کریں گے اور اگر سپلائی لائن چوک ہو گئی تو آپ مربانی کر کے سپلائی لائن کو کھلا رکھیں بیسیکل یہی خبر ہے کہ 110 تک پہنچ جائیں گے سو تک رمضان کے اندر ریپورٹ نے ڈالا ہو ہے انشاءاللہ حکومت خرید لینا جو بھی کتنے سٹاکس آپ کے پاس میرے پاس مجھے یاد نہیں ایکزیکٹلی کتنا سٹاک ہیں پر میں بڑا پروڈیوسر ہوں ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان کا سب سے لائس کاؤس پروڈیوسر ہوں کیوں کیونکہ میں ایفیشنٹ ہوں اور ہر مل کی کاؤس فرق ہوتی ملوالے میرے سے کئی دفت نراض ہوتے ہیں کہ تم اتنی سستی کیوں بیچ رہے ہو میں کہتا مارکٹ مجھے آفر آئیے تو میں خبیت دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ مارکٹ سے آفر آتی کہ ساٹھ روپے ریٹ آپ نے بیچ نہیں ہے سارے ایک راز کی بات بتا دیں یہ بہت ہی نمبر اس کو چھوڑ دیں سارے طاقتوار لوگ جو ہیں زرداری صاحب نواز شریف جنگ شگر ملنے کیوں لگاتے ہیں ابھی جواب آپ کو دیا ہے شگر جب آپ کے اپنے علاقے میں لگاتے ہیں تو جن کا پتا چلے گا میرا نام اس میں کافی نمائی ہوگا آپ نے کمہ سے کہیں چھاپی ابھی تک چھاپی نہیں ان کے وزیروں کے نام پڑھیں چھاپی کیوں نہیں چھاپی 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 بہت ضروری ہے جتنی چھاپی میں خوش ہوں گا میری شگر مل سے میری دیویڈن انکم یعنی کہ پہلے پروفٹ ہوتا ہے اس پی 35% ٹیکس دیتا ہوں پھر وہ ڈیویڈن شیئر ہر ملتا ہے اس پندرہ پھر ٹیکس ملتا ہے تو جو مجھے انکم آتی اس میں پچاس پرس ٹیکس دے چکا ہوتا ہوں دیکھیں جو ایک مفتا اسماعیل باقی لوگوں سے بھی میں نے اس پہ دیکھا انہوں نے کوئی نمبر بنائے ہوئے ان کا خیال یہ پرائیس دیفرنشل کا گین ہے اگر یہ گین ہے تو گنے کی گین گین گیا ساٹھ روپے کا جو فرق پڑا تو گیا سارا گرور کے پاس ہے آپ کہتے ہیں شگر ملتا کے پاس حساب کر لیا کر سوچ سکسٹی سری روپیز کی کاؤس بنتی تھی اس سال میں منیمم اور آپ ابھی نکال لیں میرے چیلنج آپ کو نکال سکسٹی سری سے کم نہیں بنے گی سر ساڑھے چار لاکھ ٹن مہانہ پاکستان چینی کھاتا ہے بڑا پیسہ جی دس سرف پہ کلو اگر نکل لاؤ بہت پیسہ بن جاتا ہے یہ سارہ کچھ ڈاکیومنٹڈ ہوتا نا بھائی اگر سو ارہ روپیہ کے ڈیفریشن پرائس میں اس میں سے نائنٹی فائی پرسن گروہ گیا اگر امران خان فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ سب کی ملنے جو شگر مل والے ہیں جو جو جن کا نام آتا ہے اس کے اوپر کوئی بیسیولی افیٹ کریں جیسے بھٹو نے نیشنلیزیشن کی تھی آپ نیشنلیزیشن کی طرف پلیز مت لے کے جائیں بھنک جتنا نقصان اس وقت ہوا تھا ابھی اس ازیاد نقصان ہوگا یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کسی کوٹ کی طرف جائے جیسے جی ایٹی کی ریپورٹ آئی تھی بیسے کی فوروڈ بوکنگ کی کئی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو کمپیٹیشن کمیشن کے زمرے میں آ جاتی ہیں کاروبار کا حصہ ہے سائیں اسلامباد میں ہوتا تو ضرور بیٹنگ ہو جاتی اس میں کیا بات کلوزنگ میسیج سیاست میں عمران خان کے لئے میں پھر سبھ بات کرتا ہوں کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے عمران خان میرے چیئرمن پارٹی میں پارٹی میں کھڑا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں جانگیر خان ترین بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہا کلی اجازت دیجئے خدا حافظ